جو کام کر لیتا ہوں مجھے کوئی تردد نہیں جو کام کر لیتا ہوں مجھے کوئی شدیق کا تھا خدایش کچھ پریشن باکن بادشاہ ان پریشن جلوستے ایک ہی نہیں رہی تھے بادشاہ چاہ سکرد ظلم یا کیاں کرد یا بھلان چیز یا حکم نہیں واپس کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو حکم دے لیں گے تو کون کس کی مجال ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے کسی کام میں تردد کے بھی نہیں ہوتا ہے جو کر لیتا ہوں کر لیتا ہوں ہاں ایک بات تمجھے تردد ہوتا ہے یہ نہیں کیا مطبع ہے چاہتا ہوں کہ یہ نہیں کروں لیکن کرنا پڑتا ہے کیا ہے جب مومن کی میں جان نکالتا ہوں کیا یہ ہے کیوں اس لئے کہ مومن چاہتا ہے کہ میں اور زندہ رہوں اور اللہ اللہ کر لوں لیکن ادھر سے تو آجل آ جاتا ہے تو چونکہ وہ بھی چاہتا نہیں ہے کہ میں مروں اس کو ناپسند کرتا ہے فطری طور پر اس لئے میں بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہوں تو اس وقت تردد ہوتا ہے بندے کی جان کیسے نکالوں اس لئے پھر ملک الموت آتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح سے جان نکالنا کوئی اس کو تکلیف نہ ہو جائے کوئی یہ نہ ہو کوئی وہ نہ ہو اب سوال ہے کہ تو موت تو محبوبی ہوتی ہے کہتے ہیں ہاں لیکن اللہ کے نبی سمجھے موت مت مانگو کیا ہے کہ کیوں کہتے ہیں اگر تم نیکوکار ہو تو موت کیوں مانگتی ہو اور عامل کرتے رہو کیوں موت مانگی تو پھر تو اس کے بعد عامل ختم اس لئے حضرت جامی علی رحمہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایک شیر پڑھا ہے بادروزہ زندگی جامی نشد شہرِ غمت بادروزہ زندگی جامی نشد شہرِ غمت وہاں چھ خوشبوئی دے کہ عمر جاویدانی داشت ہوں کہتے ہیں کہ کیا کریں یہ جو زندگی مجھے اللہ تعالی نے دو دن کی میں بھی شہر نہیں ہوا کاش میں کبھی مرتا نہیں کیوں اس لئے نہیں کہ میں دولت جماع کرلوں نہیں جو میں محبت ہے اللہ کی اور اللہ کے نبی سم کی میں چاہتا تھا کہ ساری زندگی اور میری عمر جاویدانی ملے اسی محبت میں میں اللہ تعالی سے مانگتا رہا آنسوں بہاتا رہا تو بزرگو نے جو زندگی مانگی ہے وہ اس لئے مانگی ہے کہ ہم کیا کر لیں اور اللہ کو یاد کر لیں اس لئے کی وفات کے بعد تو آمال و آمال ختم ہو گئے ویسال تو ہو گیا اب وہ تڑپنا وہ رونا وہ گڑ گڑانا اس میں تو ایک مزہ ہے تو یہ فرمایا آپ نے اب اس کا کیا مطلب ہے میں اس کا ہاتھ بنتا ہوں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر تو اللہ تعالی یہ تو اللہ تعالی بن گیا نعوذ باللہ منزل گئے یہ مطلب نہیں ہے اس کی شارحی نے شرح لکھی ہے کہ اس کا کان ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اب غلط بات نہیں سنتا برداشی نہیں ہوتا بلکل اس کے کان محفوظ رہتے ہیں غلط سنسے اس کی آنکھ محفوظ رہتی ہے غلط دیکھنے سے اس کا ہاتھ محفوظ رہتا ہے اللہ تعالی بچاتا ہے اس کے ہاتھ کو غلط کرنے سے اس کے پیر بچتے ہیں تو جس طرح اللہ کے صفات ہیں سخاوت ہے اور دوسروں کے عیبوں کو پردہ ڈالنا ہے اور دوسروں پر رحم کرنا ہے گوئے کہ اس کے ہاتھ بھی ایسی بنتے ہیں کہ سخاوت کر لیتا ہے اس کے آنکھیں ایسی بنتی ہیں تو یہ فرمایا یہ فرمایا کہ اللہ تعالی کے قرب کی کوئی انتہا نہیں اس لئے عدد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت تک مانگتے رہیے اور آگے چلتے رہیے اللہ تعالی ہم سب کو بھی